اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کریلے پر پہلے یار ایڈی بہت سی ویڈیو بنا چکے ہیں اس کی بیماریوں اس کو لگانے کے طریقے پر تو آج ہم ایسا حاجی افتحار سا موجود ہیں ٹھیک ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا پہلے تو فرسٹ آف تعریف کرتے ہیں اس کے بعد کریلے پیاروں میں ڈیزیجز کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کریں گے اسلام علیکم حاج صاحب جی والکم اسلام جی ایسا حاجی اپنا تعریف کروا دینا بسم رحمان جی میرا نام جی محمد افتخار عابض ایرولیس کیمیکل بہاول پور ایریا سیل منجر کس ہو جی میں آپ سے مخاطب ہوں جی کہ اس والے سے ہم بات کرتے ہیں جی تو جو آپ بماریوں کو ہمارے سے پوچھ رکھیں سر سب سے پہلی بھائی ہے کہ فارمر کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ میں اس کو کاشت کاب کرنا جی فٹری لیزر کے بھی والے سے اس کو پتہ نہ چاہیے میں نے کونسی کتنی کتنی خال ڈالنی ہے ولی نسوس کو ضرور ہونی چاہیے لیکن جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے خالدوں کا استعمال کرتے ہیں بے ترطیب استعمال کرتے ہیں کہ اس کو اگر فاسپوس paralysis کی ضرورت کم ہوتی ہے تو ہم زیادہ ڈال دیتے ہیں اگر یوریا کی ضرورت کم ہے تو یوریا بھی زیادہ ڈال دیتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی فروڈ والی چیزیں ہوتی ہیں کم سے کم اس میں فارمر کو پٹاش کا استعمال بہتر سے بہتر کرنا چاہیے جتنا ہم فروڈ پر کوئی بھی فروڈ ہو مثلا سبزیات یا فروڈ ہوتا ہے اس پر سب سے زیادہ پٹاش کی پودے کو ضرورت ہوتی ہے اگر ہم پٹاش کا استعمال پورا کریں گے تو ہم تقریباً 80% بماریوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں باکرہ یہ پیلے پن کی بات پیلے پن دو طریقے سے ہوتا ہے ایک آتا ہے بماری کی وجہ سے دوسرا ہوتا ہے کہ ڈنگ مارتے ہیں جو آر ایڈی ہماری بماریاں ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹ کیڑے بغیرہ چلتا ہے جی فروڈ کے حوالے سے ہمیں زیادہ زیادہ کوشی کرنی چاہیے کہ ٹانک بکیروں کا استعمال ہونا چاہیے سپریہ کا طریقے کار ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں صبح نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ اس کو اثر کے ٹیم بلکہ شام کے وقت اس کو اگر سپریہ کریں گے پانی پورا لگائیں گے پودوں کا کم کم دولاؤنا ضروری ہے تاکہ ہم بماریوں پر بھی کنٹرول کر سکیں فروڈ کے حوالے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نہ کوشی کرتا ہے فارمر یوریا استعمال زیادہ کرتا ہے جبکہ یوریا اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کو مطابق اس کو ہونی چاہیے بماریوں کے حوالے سے میں بات کرتا چلا جاؤں گا جی ریسکو کافی اچھا پروڈیٹ ہے گرمیوں کے حوالے سے اگر ہم اس کو تاہی سو گرام فی اکڑ ایک سو بیس لٹر پانی استعمال کریں پلس اس کے ہمارا ایک پروڈیٹ ہے بہت اچھا پروڈیٹ ہے فلو میکٹ اس کے ساتھ ہم استعمال کرنے سے ہماری ہر قسم کی بماری میں مثال دیتا ہوں کسی قسم کا کیڑہ ہو چاہے وہ سنڈی ہو چاہے وہ رس چوسنے والے کیڑے ہو چاہے وہ مائٹس ہو وہ اس کے ایک سپریے سے تقریباً ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گا جڑی بوٹیوں کا تدار کرنا وقت پر تاکہ وہ ہماری خوراہ کا اثر نہ کر سکیں سپریے کا استعمال بروقت کرنا ایک دن کے سپریے لیڑ کرنے سے تقریباً ہم کتنا نقصان اٹھاتے ہیں ہم شاید فارمن نہیں جانتا پانی کم استعمال کرنے سے یہ بھی شاید فارمن نہیں جانتا جانتا ہوتا تو وہ کیر کرتا سپریے کے وقت جو سپریے کرنے والا اس کے پاس ہوتا تاکہ وہ صحیح پانی لگا رہا ہے یا صحیح سپریے کر رکھا یا نہیں کر رکھا شکیت اس کی ہوتی ہے ڈیلر پر یا ہوتی ہے شکیت اس پر جو اپنا کمپنی پر دوائی ٹھیک نہیں ہے دوائی ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال غلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ریزلٹ صحیح لے نہیں سکتے میں فاربر کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ خدوارہ آپ پیسے بڑھتے ہیں تو سپریے کی سیلیکشن کس وقت کرنے سپریے اس کا تہین صحیح طریقے سے کرے تاکہ آپ اچھی تچھی پیلاوار لے سکے باقی دوائی کے والے سے آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کافی کمپنیز مجود ہیں جس کے آپ سپریے کر لیں گے تو آپ کو بماری کا شاید مسئلہ نہ ہو یہ ٹیڑا پان کریلو پر آ جاتا ہے یہ والا یہ زیادہ تار ہوتا ہے کہ اس کو جو خوراک ملتی پودے سے خوراک ملتی ہے یہ پوری لے نہیں رہا جس کی وجہ اس کا ٹیڑا پان ہوتا ہے اگر اس کو ہم پوٹراج کے استعمال پورا کریں گے جو ہماری کمپنی کے پاس لیک وڑ فارم میں بوجود ہے اور پچیک کسی بیگ میں بوجود ہے گروس آلپر کے نام سے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو میں آپ کو شکین دلاتا ہوں کہ جو ٹیڑا پان ہے اس کا وہ نہیں آئے گا بلکہ اس کی خوبصورتی میں بھی ضافہ ہوگا اور یہ انشاءاللہ آپ کو اچھی پیداوار بھی دے گا اور آپ کی عامدن میں بھی ضافہ کرے گا اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی سوال کرنا چاہیں سر ایک سوال یہ ہے کہ جو کریلے کے اوپر پیلا پان آتا ہے اس کی کیا وجہات ہیں اور اس کو کس طریقے سے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہماری فصل پر نہ آئے پیلے پان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جو پتوں پر پیلا پان آتا ہے وہ پیلا پان آتا ہے دیکھنا موسم کے لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ بیماری ہے یا پیلا پان کریلے پہ آتا ہے وہ ڈنگ مارنے کی وجہ سے آتا ہے یا بیماری کی وجہ سے آتا ہے اگر بیماری کی وجہ سے آتا ہے جیسے یہ والے یہ پتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈنگ مارنے کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ یہ بیماری ہے اس کی اس کو ہمیں سپری کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے اس کی جو سپری کرنے سے اس کا پیلا پن ختم ہو جائے گا اگر ہم اس کو سپری نہیں کریں گے بروقت تو آہستہ سے یہ پیلا پن بڑھتا چلا جائے گا جس کی وجہ سے وہ خوراک سسٹم آؤٹ ہو جائے گا یہ سپری کی وجہ سے ہے مثلا راست چوسنے والے کیڑے جو ہوتے ہیں نا یہ اس کا راست چوستے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر سے خوراک لے لیتے ہیں اس کا پیلا پن آجاتا جی یہ راست چوچنے والے کیڑوں کی وجہ سے آتا ہے پلاس ڈیزیزز والے کوئی بھی دوائی ہوتی ہے فنجے سائیڈ اس پر ہمیں فنجے سائیڈ کا سپریے کرنا چاہیے یہ ہمارے پاس مجود ہے کنویٹر کا نام سے بھی مجود ہے فل سٹاپ کے نام سے بھی مجود ہے اگر آپ دو سو ایمل فی اکڑ فل سٹاپ کا سپریے کریں یا کنویٹر کریں تو یہ پیلا پان تقریبا نوے پرسنٹ آپ کو پہلی سپریے میں ہی فیادہ دے گا سارو اس کے علاوہ جو یہ جیسا یہ ایک فروٹ ہے یہ چھوٹا رہ گیا اور پیلا ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ سے ڈنگ کی وجہ سے پیلا ہو جاتا ہے یا کس وجہ سے یہ پیلا ہو جاتا ہے اور اس کا تدارف کس طریقے سے کیا جائے میں کہہ رہا ہوں ایک تو اس کا ہوتا ہے ڈنگ مارنے والی جو مکھی ہوتی نا وہ جگ ڈنگ مارتی نا تو اس کا پیلا پانتے ہیں پھر وہ آگے گروت نہیں کرتی ایک آتی ہے بیماری یہ بیماری ہوتی ہے ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا خوراکہ سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے یہ ہمیں فنجے سیڈ سپریے کر کے اس کو ہم اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں پہلے پہلے آتا تھا کار بینازیم ہوتا سستا تھا لیکن یہ پیلے پانی کے لیے بہت ایکسیلنٹ ہوتا تھا لیکن اس وقت گرمیوں میں زیادہ تار اس کا جو ریزلٹ ہے نا وہ ہم لے رہے ہیں سستا بھی پروڈکٹ ہے فورسٹیل علمونیم سے اگر اس کا ہم سپریے کر دیں دو سے تین متواتے سپریے کر دیں اس کا پیلا پانا دور ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھا پھر میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر پودا تاندروست ہے نا تو بیماریوں پر ہم کافی اعتقل کنٹرول کار سکتے ہیں اس کی تاندروستی کا راز پھر بھی یہی ہے کہ آپ پوٹاش کے استعمال بہتر سے بہتر زیادہ سے زیادہ کریں پوٹاش ایسا فارمولہ ہے جو کین معنی میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں جتنی اچھی جتنی اچھی آپ فصل لینا چاہتے ہیں نا اس میں سب سے اچھا رول جو پوٹاش کا ہوتا ہے یوریا بھی ہوتا ہے اگر آپ ڈیو بھی ڈالیں گے وہ بھی فکس ہو جائے گی کچھ پودے کو ویلیبل ہو جائے گی لیکن پوٹاش کا ایسا فارمولہ ہے ایسا پرادکٹ ہے جو کسی بھی آلتے میں تقریباً 80 سے 90% پودہ حصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہو پودہ حصل کرتا ہے ورنہ اور کوئی ایشو نہیں ہوتا جیسے آپ کوئی یوریا ڈالے جا رہا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ میں تو ڈیو بھی ڈالتا ہوں پوٹاش ڈالتا ہی نہیں ہوں اگر آپ پوٹاش ڈالیں گے شاید یہ بھی مسئلہ آپ کا تقریباً حل ہو جائے سارو اس کے علاوہ جو وائرس آتا ہے جی اس کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے فارمر کیونکہ اگر وائرس آ جائے تو وہ کہتا ہے یار فصلتے وائرس آ گیا ہوں انہوں فصل ختم کر دیئے ایک دو توڑاں لے لیئے تڑھائیاں کر لیئے بات ختم کر دی کیا اس طرح کوئی حل ممکن ہے کہ وائرس کے آنے سے پہلے اس کا تدارف کرنا کیوں ہو جائے جی بلے میں بھی بات سنونا آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم اس کا تدار کیسے کر سکتے ہیں وائرس کے لیے بے شمار آداروں کے پاس دوائییں موجود ہیں لیکن آپ اس کسی سیل افصر سے رابطہ کریں جہاں ڈیلر سے رابطہ کریں وہ آکے جب وزڈ کرے گا نا وہ آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکے گا کہ اس میں وائرس اس وقت کونسا ہے اگر آپ وقت جا کے مشروع کر کے دوائی لے آئیں گے شاید وہ جو وہ دوائی دے رہا ہے شاید وہ اس کی نہ ہو جس سے ہم فیدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں ہمیں سیلیکشن یہ کرنی ہے کہ گرمیوں میں اگر یہ کریلے گرمی میں آتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے بطر کیونسا پر آڈٹ استعمال کریں جس کو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے ہمیں بطر سے بطر بماریوں سے شرکارہ حاصل کر سکتے ہیں وقت بیٹھے ڈیلر بھی ایسا کرتے ہیں دوائی مانگی زیادہ اس نے ادار لینی ہے اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ اس کو فیدہ ہوگا یا نہیں ہوگا بلکہ فارمر کو بھی چاہیے کہ ڈیلر سے کہے چیک کریں آپ چیک کرنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ ہم نے کونسی دوائی استعمال کرنی ہے اگر وہ چیک کر کے دوائی دے گا تو میں چاہتا ہوں وہ ویرس کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا سیفٹی دوائی تو کافی آتی ہوتی ہیں آپ میٹرل ایکسل بھی یوز کر سکتے ہیں فلسٹار بھی یوز کر سکتے ہیں ویرس جو بھی ویرس ہوتی ہے وہ فنجے سائیڈ سے ہی دور ہوگی وہ کسی انسیکٹر سائیڈ دوائی دور نہیں ہوگی ویرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھی خواد مثلا پوٹاش اگر آپ بہتر تکر دے سکتے نہ تو پوٹاش ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو ہر بماری کو آنے سے بھی روکتا ہے اگر پودا صحت مند ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ بماری کے آنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں اگر پودے میں پودا کمزور ہوگا اس میں بماری کے آنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں سیت مند پودا ہی بماری کا مقابلہ کرتا ہے بمار پودا بماری کا مقابلہ نہیں کر سکتا سیت مند رکھنے کے لیے خوراک کا تیین بہترین خوراک دینا بہترین وقت پر پانی دینا اس کا خیار رکھنا تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان اچھی پیداوار لے سکتا اگر وہ وقت کا خیال نہیں رکھتا بروقت دوائی کا استعمال نہیں کرتا تو ہم کافی نقصان اٹھا سکتے ہیں شکریہ سار بڑی مہربانی شکریہ